اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گاڑی کس کے نام ہے گاڑی کا انجن نمبر کیا ہے گاڑی کا چیچس نمبر کیا ہے یا پھر گاڑی کا ریجسٹریشن کب تک ہے یا پھر گاڑی کونسی سن میں خریدی گئی ہے یا پھر گاڑی کو خریدے ہوئے کتنے دنیں ہو گئے ہیں تو گائز ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے تو گائز آپ اس ویڈیو میں گاڑی نمبر صرف گاڑی نمبر سے پتہ کر سکتے ہیں کہ گاڑی کس کے نام ہے گاڑی کا انجن نمبر کیا ہے گاڑی کا چیچس نمبر کیا ہے اور بھی ڈیٹیل جان سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کی پوری ڈیٹیل جان سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ روچ پیٹول کے دام اپنے شہر کا جان سکتے ہیں اپنی گاڑی بیچ بھی سکتے ہیں اور بھی کئی کام کر سکتے ہیں تو نمشکار دوستوں میں ہوں آدل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آدل تو گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے پلیش ٹور میں جانا ہوگا اور یہاں پر سرچ کرنا ہوگا آر ٹی او ویسے میں اس کا لنک آپ کو آپ کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر وہاں سے نہ ہو تو آپ اپنے موبائل کے پلیش ٹور پر آ کر آر ٹی او سرچ کریں گے اور دیکھئے یہ آپ کو پہلے نمبر پر بھی ایپ مل جائے گا اور بھی نمبروں پر مل جائے گا جیسے اب یہاں پر ہمیں تیسرے نمبر پر ملا ہے تو ادھر لکھایا ہے ویکلز کونر ڈیٹیل اس پر آپ کلک کریں گے اور آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اس لیے ڈائریکٹ اسے یہاں سے اوپن کرتا ہوں تو جیسے آپ اسے اوپن کریں گے اب دیکھئے اوپن ہو رہا ہے اپ اوپن ہو چکا ہے اب دیکھئے یہاں پر پیٹرول کے دام لکھ کر آ رہے ہیں تو گائز میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کی گاڑی کی پوری ڈیٹیل کی گاڑی کس کے نام ہے اور اس کا انجن نمبر کیا ہے چھے چھے نمبر کیا ہے یہ پوری جانکاری تو گائز یہ پوری جانکاری جاننے کے لیے آپ کو اپنے اس پر پہلو آپشن ہے ویکل آنر سرچ اس پر آنا ہوگا اس پر کلک کرتا ہوں انہا پر گائز آپ کو گاڑی نمبر ڈالنا ہوگا جس کسی کی بھی آپ گاڑی کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں دیکھئے جیسے یہاں پر سب سے پہلے آپ ڈالیں گے اپنے اسٹیٹ کا جو بھی کوڈ ہو جیسے ہی اتر پردیس کا یو پی ہے دہلی کا ڈیل ہے ایم پی امدہ پردیس کا ایم پی ہے تو ایسی جیسے میں یو پی میں رہتا ہوں تو میرا یو پی اب آپ یہاں پر جیسے ڈال ہوتا ہے یو پی کے بعد اے بی یا پھر کھالی ایل ایم این تو ایل ڈال دیجئے اور آگے ہوتا ہے جیسے چونتے شپن یا اور بھی جو بھی گاڑی کا نمبر ہو پورا ایسی ڈال دیجئے تو میں گائز اپنے گاڑی کا نمبر ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر سرچ پر کلک کرتا ہوں تو گائز میں دیکھئے گاڑی کا نمبر ڈال کر یہاں پر سرچ پر کلک کرتا ہوں تو گاڑی کی پوری ڈیٹیلز سامنے آ جائے گی دیکھئے گائز دیکھئے گائز جس کے نام گاڑی ہے اس کا نام حسن اسکاری یہ ریٹنگ آگیا تو میں یہاں پر نوپر کلک کرتا ہوں دیکھئے اس کا نام ہے حسن اسکاری خان اور آنرشپ سیریل نمبر مطلب یہ سیکنڈ آنر ہے دوسری ملاب انہیں یہ دوسری نمبر پر ہے جس نے گاڑی کھری دی ہے یہ سیکنڈ گاڑی ہے فائننسر نیم ایم ایم ایچ ایمنی فانسی جہاں سے انہوں نے فائننس کرا یہ گاڑی یہ ادھر کا نیم ہے یہ دیکھئے میکر موڈل ہندوی موٹر انڈیا موٹر کار یہ کار کا نمبر ہے ویکل کلاس کار ہے انجن نمبر اس کا جے ہے چیچ اس نمبر جے ہے اب یہاں پر چیک چالان پر کلک کریں گے تو آپ کو چالان کی ڈیٹیل پوری سامنے آ جائی کہ اس گاڑی پر چالان ہوا ہے یا نہیں اور چیک پرائس پر کلک کریں گے تو آپ کو سامنے ڈیٹیل آ جائی کہ اس کی قیمت کیا ہے آج کے دنوں میں تو میں چالان دیکھتا ہوں کہ اس پر چالان ہوا ہے کی نہیں ہوا دیکھئے تو ادھر لکھ کر آ رہا ہے نو چالان تو گائز اس پر آج تک چالان نہیں ہوا ہے بیک آتے ہیں تو دیکھیں آپ پر گائز دیکھیں رجسٹریشن ڈیٹ یہ دیکھیں گیارہ اپریل دوہزہ تیرہ کو ملک رجسٹریشن ڈیٹ ہے اس کی اور فٹنیس اپ ٹو دس اپریل دوہزہ اٹھائیس تک اس کا انسورنس پولیسی ہے اور اس کی بیمہ دس اکٹوبر دوہزہ بیس تک کا ہے اس گاڑی کو سات سال ایک مہینہ دو دن پورے ہو چکے ہیں اب گائز یہاں پر آر ٹیو کی ڈیٹیلز آ جائے گی آر ٹیو آفیس کا ہے ٹاو میں تو دیکھئے پوری ڈیٹیل دیا فون نمبر دیا گیا ہے اگر گائز آپ یہاں سے اپنی ویکلز کی ڈیٹیل شیئر بھی کر سکتے ہیں اور فیچرس ان اس پیس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گاڑی کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی یہ آٹھ لاکھ اسی ہزار کی گاڑی ہے اس میں گلک جی پیٹرول گاڑی بھی اور ڈیزل گاڑی بھی ہے دیکھئے اس میں پوری ڈیٹیل ہے تو گائز اس طریقے سے آپ گاڑی کی ڈیٹیلز نکال لکھتے ہیں اب میں بیک آتا ہوں اب گائز یہاں پر آپ چالان بھی سرچ کر سکتے ہیں ادھا چالان سرچ پر کریں آپ اپنا آر سی نمبر یا پھر ڈرائیونگ لائسنس نمبر ڈال کر یہاں پر چالان سرچ کر سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کب تک ہے یہاں پر آپ ڈیسیل ویلیو کیلکولیٹر پر کلک کر کے اپنی بائیک اور اسکوٹی کی قیمت پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اب اسکوٹی یا پھر بائیک یا پھر کار کی اب قیمت کتنی بچی ہے گائز اب یہاں پر پیٹرول کا آگیا ہے یہاں پر آپ چینج سٹی پر کلک کریں اور اینٹرن نے اپنی سٹی کا نام ڈال دیں جیسے میری سٹی کا نام اٹاوہ ہے تو میں یہاں اٹاوہ ڈالتا ہوں دیکھئے ہاں پر اٹاوہ اتر پر دریش لکھ کر آگیا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو گائز دیکھئے میرے شہر میں پیٹرول بہتر دشملہ چودہ روپے ہے اور ڈیزل سکسٹی تری پائنٹ زیرو سیون روپے ہے اب اگر آپ کو روج اس کی نوٹیفکیشن چاہیے اپنے موبائل پر تو آپ یہاں پر فیوگل پر آلٹ پر کلک کر دیں تو جیسے ہی آپ روج موبائل کھولیں گے اور جیسے ہی آپ نیٹ کھولیں گے تو آپ کے موبائل پر پیٹرول کے دام آ جائیں گے تو فیلال میں اسے بند کر دیتا ہوں تو گائز اس طریقے سے آپ اپنے موبائل سے کار بائیک اسکوٹی موپٹ کسی بھی چیز کی یا ڈائیونگ لائسنس چالان کسی بھی چیز کی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں اور اپنی گاری کی بھی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں کی آپ کی گاری کی قیمت اس ٹائم کیا ہے آپ کی گاریوں خریدے کتنا ٹائم ہو گئے ہیں آپ کی گاری کتنے لوگوں کے دوارہ بکی ہوئی ہے جیسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آئی دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں آئی یعنی کہ میں نہ خریدی میں نے دوسرے کو بیج دی پھر دوسرے نہ تیسرے کو بیج دی تیسرے نہ چوتھے کو بیج دی اس طریقے سے تو گائز اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا گائز اگر آپ کو اسی طریقے کی روز ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو نمشکار دوستو موسیقی